اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شہباز رضا ہے یہ معلوم کرتے ہیں کہ قرآن پاک دکان سے خریدتے وقت اس کے پیسوں کو ریٹ کو کم یا زیادہ کرانا کیسا ہے اصل میں یہ دیکھیں اگر آپ کی بجٹ سے زیادہ ہے یا دکان والے نے ریٹ زیادہ بتائے ہیں اور اس سامان کی قیمت اتنی نہیں ہے یعنی قرآن پاک کی تو پھر اس میں ریٹ میں آپ اپنی حساب سے گنجائش کرانا چاہیں تو کروا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور قرآن پاک کے جو ریٹ میں فرق ہوتا ہے وہ اصل میں اس کے پیپر اور انک کی قوالٹی کے اوپر فرق ہوتا ہے یعنی جتنا اس میں پیپر لو قوالٹی کا لگا ہوگا اس کے ریٹ اتنے ہی کم ہوں گے اگر بلیک ان وائٹ ہوگا تو اس حساب سے ریٹ ہوتے اور قرآن پاک مارکٹ میں جو پرنٹنگ والے ہیں وہ کلر بھی چھاپتے ہیں لگ لگ رنگ میں اور اسی طریقے سے اس کی پیپر کی قوالٹی بہت بیسٹ بھی ہوتی ہے وائٹ نیس زیادہ ہوتی ہے تو اس کے حساب سے اس میں ریٹ جو ہے نا وہ زیادہ ہوتے ہیں اب اگر مثال کے طور پر آپ کی بجٹ پانچ سو روپے تک کا قرآن پاک خریدنے کا ہے اور آپ پندرہ سو روپے والی ہارڈ کوپی دیکھیں گے تو اس کا بجٹ آپ کم کرانے سے فائدہ نہیں ہے کیونکہ اس کا بجٹ آپ کے رینج میں نہیں آ پائے گا تو بہتر ہے کہ جتنے آپ کی رینج ہو آپ وہاں جا کر یہ بتا دیں کہ آپ کو کس قسم کا قرآن پاک چاہیے یعنی اس کے حرف بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں اور مترجمے والا ہو یہ غیر ترجمے والا ہو ساتھ میں آپ کا بجٹ اتنا ہے گے اس رینج میں ہو تو آپ کو اتنے ہی نمبر کا قرآن پاک دکھا دیں گے جو آپ کے بجٹ میں آئے گا پھر آپ کو ضرورت بھی نہیں پڑے گی کم بڑتی کرانے گی تو آپ کو دو تین کوپی دکھا دیں گے اس کے پیپر کے آپ کوالٹی چیک کر سکتے کہ بھئی آپ کو یہ پانسو کا پڑے گا یہ چھ سو کا یہ آٹھ سو کا یہ ہزار کا پھر آپ کو جو بھی اپنے بجٹ ملے گیا آپ اس میں سے لے سکتے ہیں پھر بھی اگر کسی آپ قرآن پاک آپ نے کوئی پسند کر لیا مثال کے طور پر کوئی سالے پانسو کا آپ اس کے اندر پانسو روپے کرانا چاہتے ہیں یا پیسوں میں اوپر نیچے کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے اگر دکان والا اس کو اپنے ریٹ فکس کر کے سامان بیچتا ہے تو وہ اپنے ریٹ زیادہ بھی رکھ لیتا ہے کبھی کبھی سامان کے تو اس طریقے سے آپ اس میں تھوڑا کم کرا سکتے ہیں اگر آپ کی بجٹ میں نہیں ہے تو دونوں باتیں آپ کوئی اختیارے کر سکتے ہیں یعنی قوالٹی وغیرہ دیکھ کے ریٹ دے کر سکتے ہیں یا اپنے بجٹ کے حساب سے خریدنے کے بعد اس میں آپ پیسے کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں تو قرآن پر خریدتے وقت اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے کہ ریٹ کو کم بڑھتی کرے گا تو کوئی اس میں گناہ والی بات نہیں ہے مگر یہ کہ اگر تھوڑے بہت اوپر نیچے کرنے سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا پانچ دس روپے کم کرانے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے یعنی کوئی اتنا خاص بڑا فائدہ بھی نہیں ہے اگر ریٹ میں زیادہ فرق آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے نا پروڈیکٹ وہ ساڑھے پانچ سو اے چھے سو تک کی رینج کا ہونا چاہیے تھا اور دکان والے اس کو جو ہے وہ آٹھ سو روپے کا بتا رہے ہیں تو آپ اس میں وہاں پر کم کرا سکتے ہیں اور کسی بھی سامان کو خریدنے سے پہلے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس سامان کی ریٹ کو کم سے کم تین دکانوں پر کنفرم کرنا چاہیے تو اس سے جو ہے بندہ مارکٹ سے آگا بھی ہو جاتا ہے کہ اس سامان کا کیا ویلیو چل رہی ہے دوسری بات وہ نقصان سے بھی بچ جاتا ہے کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سو روپے کا سامان کوئی ایک دکان والا زیادہ کا بتا رہا ہوتا ہے تو خود بندے کو یعنی دو سو کا بتا رہا ہوتا ہے اس کی مارکٹ ویلیو صرف سو روپے ہوتی ہے تو وہ دو سو روپے کے سامان کو کتنا کم کرا لے گا وہ اگر پچاس بھی کم کرا لے گا تو دیڑ سو میں تو خریدنے والے کو لگے گا میں نے سستے میں خریدہ ہے حالانکہ وہ پھر بھی پچاس روپے نقصان میں تو اگر کسی بھی سامان کو آپ دو تین جنگہ پوچھیں گے اسی طرح قرآن پاک کو جب مارکٹ میں جائیں تو اگر کافی دکانے ہیں وہاں پر پبلیکیشر کی تو آپ معلوم کر لیں دو تین کوپیاں چیک بھی کر لیں جو آپ کو پسند آئے کوالٹی پڑھنے میں آپ کو سہولیہ تو اس کے حرف بڑے ہوں یہ سب چیزیں دیکھ کے مول بھاو کر کے دو تین دکانوں پر پتا کر کے پھر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں تو اس میں آپ کو کم بڑھتی کرانے کی نوبت بھی نہیں آئے گی اور جو ہے نہ زیادہ اپشن ہوں گے تو آپ کو سہولیت بھی رہے گی خریدنے میں اور آپ کو نقصان سے بھی بچ جائیں گے یہ آپ ہر معاملے میں کر سکتے ہیں کسی بھی سامان کو خریدنے سے پہلے یہاں تک کہ فل اور سبجی خریدنے سے پہلے بھی ڈائریکٹ ایک دکان پر جائے گے خریدنے سے بہتر ہے کہ دو تین جگہ پہلے معلوم کر لیا جائے اس کے بعد فیصلہ کیا جائے کہ کہاں کا سامان ریٹ کے حساب سے مناسب ہے وہاں سے خرید لیا جائے